سلام علیکم جی کیسے ہیں آپ کیا ہے آپ کا تو میں جا رہی ہوں بازار کوئی حلال چیزیں تھوڑی سی ختم ہوئی ہیں کچھ بولیں گی ہیں اور کچھ ضرورت کی چیزیں میں پرائی مارک سے لینی ہیں وہ بھی چاہیے بچوں کو چھوڑتی جا رہی ہوں میں گھر اکیلا فون کے حوالے اور ٹیبلش کے حوالے اور بس آ جاؤ گی جلدی کوشش کروں گی کہ جلدی آ جاؤ گی اور یہ میرے پیچھے دیکھ رہے ہو یہ میٹرس یہ میٹرس میں نے کچھ مہینے پہلے لیا تھا یہ بیٹ کا فریم ب نہیں لیا تھا یہ اٹھا دیا ہے اب اس کو مجھے سیل پہ لگا دیا ہے کیونکہ اس کو میسے اس پر یہ میں نے کورس اڑھایا ہے میں نیچے سے بھی یہ لیا ہے اور یہ میں اب سیل کروں گی اور میں نے حالی یہ فریم جو ہے وہ تقریباً دھائی سو پاؤنڈ کا لیا تھا اور جو میٹرس ہے وہ سیپرٹ اس کا مجھے یاد دی ہے اب مجھے ظاہرہ جب سیل کروں گی اب یوز ہو چکا ہے پانچہ بھی نہیں یوز کر لیا تو اس کے پیسے مجھے کچھ بھی نہیں ملیں گے تو اگر مجھے کچھ خاص پیس اسے نہ ملے تو ہو سکتا میں اس کو چارٹی کر دوں اور اس کی وجہ سے میں کافی ہوئی 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 ہے یہ دیکھو میں یہاں سوتی ہوں اور میرا اٹھنا بیڑھنا اتنا مشکل ہوا بہنا کیونکہ میرے پاس جگہ نہیں ہے دہتے تو چلو ٹھیک ہے اپنا خیال خیال کیا رکھنا میرے ساتھ ہی رہنا کیونکہ میں تو جا رہی ہوں کچھ چیزیں لے دے دکھاتی ہوں آپ کو ٹھیک ہے یہاں سے نکم دے دے ایک سیکنڈ یہاں سے نگلتا ہے میرا دماغ جو حراب ہوتا ہے کیونکہ یہاں پڑھنا ایک چلی میرے اوپر رہتی ہے ایک گوری ہونا ہش کرتی ہے اب اس کی وجہ سے وہ سمیل اتنی پھیلی ہوتی ہے کہ میرا تو سردر دونے لگتا ہوتا ہے اچھا تو کہنا میں نہیں یہ تھا کہ خوش رہا کریں ہیپی رہا کریں کیونکہ اگر آپ سیڈ رہو گے چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو ایڈک بناو گے جیسے کہ میں بناتی تھی پہلے اب میں نے بنانا چھوڑ دی ہے تو تو پھر کیا ہوگا آپ سک ہو جاؤ گے بیمار رہنے لگو گے تو زندگی آپ کی تاف ہو جائے گی اس کی وجہ سے کافی ہارڈ ہو رہا ہے میرا لیکن میری طویر ٹھیک نہیں ہے اس کی مجھے لگانا پڑ رہا ہے کافی دن سے میرا گلا بہت زیادہ کراؤ ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کو ایڈک بنایا کریں ٹھیک ہے نا اور زندگی جو ہے نا بڑی سین ہے اس کو انجوائے کریں تو ملتی ہوں آگے جا کے کیا بات ہے روڈ کروس کر رہے ہو نا مزہ آ جاتا ہے ٹرافک کیوں رک جاتی ہے آپ کو جگہ دے دیتے ہیں آپ کو فیلنگ آتی ہے کیا پریزیڈنٹ ہو یا کوئی کوئی اونچے لیول کے بندے ہو تو فرق تو ہے اچھا اسی یہ تو بہرے ہوتے ہیں آپ بریک لگا کے آپ کو عزت دیتے ہیں رسپیکٹ دیتے ہیں کہ گزر جائے ہوں ہمارے کوئی لوگ ہوں گے نا کبھی بھی نہیں ان کو ہمیشہ خوش ہوتی ہے کہ وہ پہلے گزرے پتہ نہیں آگے جا کے کون سی انہوں نے آگ بچانی ہوتی ہے آپ کہہ رہے ہوگے کہ نہ تو دھوپنے کے لیے ہوئی ہے اور نہ ہی کیا اسے کہتے ہیں کرونا فائرس چال رہا ہے کہ میں نے ماسک لگایا ہوئے اس کی ریزن ہے کیونکہ کافی دن سے نہ مجھے پیچھلے دو تین ہفتے ہو چلے ہیں مجھے نہ آئیز انفیکشن ہوا ہوئے بہت زیادہ سوئر قسم کا انفیکشن ہوا ہوئے اتنی ایچنگ ہوتی ہے اتنی ایچنگ ہوتی ہے کہ میں نے ان کو اچ کر کر کہ نہ اپنی آئیز کو سوال کر لی ہے اس کے لیے ڈروپس دے دی ہیں ڈاکٹر نے خود بھی میں لے کے آئی تھی ڈاکٹر نے بھی وہی دی اٹھا کے تو پھر سوچا یہ کیا یہ میں نے بھی پیسے لگا دی ہے ڈاکٹر نے بھی جو دی ہے وہ بھی پیسوں کیلئی ہے وہ بھی وہی ہے بہت زیادہ ڈاکٹر نے بھی آج نے وہ سو بہت زیادہ ڈاکٹر ہوا ہے اور ماسک پہنے لگایا ہوئے کیونکہ ایک تو میرا گلہ خراب ہے بہت زیادہ دوسرا مجھے فلو ہے خانسی ہے بہت زیادہ خانسی ہے مجھے ایسی جگہ سے گزرنے میں بہت زیادہ خانسی ہے تو یہاں سے اس کے نکھے سے گزرنے میں مجھے اتنا طرف لگتا ہے بہت خوف آتا ہے مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ میرے اوپر گیر جائے گا تو یہ سین ہے کہ میں نے کلاسیس کی بھی ریزن بتا دی ہے ماسک لگانے کی بھی ریزن بتا دی ہے مجبوری مجھے مجھے میں جا رہی ہوں پہلے پرائی مارک کیونکہ مجھے کچھ بہت ہی ضروری لینا ہے بہت ہی ضروری مجھے یہاں میں پہلے جنگ کا اندرکت تھی اور اس پہ کوئی مقصد بھی نہیں تھا میں کوتاں کہ شہرت کے لیے فیرم کے لیے پیسوں کے لیے ایسا کوئی سین نہیں تھا بس ایسی شوق سے کیونکہ کیلی رہتی تھی اور مجھے یہ تھا کہ مجھے نا تائم پاس کرنا ہے بچے بھی بہت چھوٹے تھے تو اس پہ بڑے اچھے اچھے فیلٹر تھے تو اس کو اتار کے پہلے تو بندہ شرماتا ہی رہتا ہے یہ کیا لیکن خیرہ اس طرح بندہ use to ہو جاتا ہے کیونکہ وہ بس ایسا ہی ہے انسان ہی ہو جو ہوتا ہے اس کا فیلٹرز کا اب جائرہ ریال لائف میں تو نہیں نہیں ہے سب کچھ تو میں چاہتی ہوں کہ میں تھوڑا سا ریال ہو کے رہوں حقیقت کو تسلیم کریں کہ یار یہ ہے حقیقت چلو آؤ دیکھتے ہیں پہلے چھوٹا سا کوئی پھر اوپر جائیں گے کیونکہ مجھے کچھ دیکھنا ہے یار یہ کون شیپ جو شرٹس ہوتی ہیں نا یہ میں نے رات کو شین سے آرڈر کی ہے اور ابھی میں پچھتا آ رہی ہوں یہ سیل پر چار پاؤنڈ کے ایک لگی ہو رہا وہاں میں نے بتا نہیں کتنے کتنے کی آرڈر چار تھی چار کر دی ہے یار کچھ زیادہ ہی جلدی نہیں کر دیا میرے میک اپ میک اپ میک اپ میک اپ مجھے ویسے کچھ نہیں چاہیے میک اپ کا لیکن صرف دیکھنے میں کیا حرج ہے چاہیے کچھ نہیں مجھے میں فائیوں مس سپنچ 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 کونٹن پیڈز کونٹن بولز تو کچھ لیا نظر نہیں آرہا یہ دیکھو یہ آگئے ہیں آج لوگ نا پرائیمارک کا بڑا مزاق ہدا ان کے لئے ایسے لگتا ہے جیسے پرائیمارک جو آنا یہ پتہ دیں کوئی بہت ہی زیادہ بہت ہی زیادہ کوئی third class جگہ ہے یہاں تو جیسے کوئی فقیر لوگ آتے ہیں لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کیوں بھائی ساری دنیا آتی ہے یہ گورے جنجد کا کنٹری ہے وہ آتے ہیں یہاں پر وہ لوگ لیتے ہیں ان کو کوئی شرم نہیں آتی ہے تو تم لوگوں کو کیوں آتی ہے یہ دیکھو یہ فلپ کتنا پیارا لگ رہا ہے بچہ پرائیوالا یہ میں لینے لگی ہوں یہ چیز مجھے اچھی لگی ہے تو اسے ڈپنگ لگی ہے جلوی دکھا دوں پرائیمار کی جلوی مجھے اچھی لگتی ہے کم پیسوں میں بھی ہوتی ہے یار جو مزی اٹھاؤے آنسے تین چار پاؤن کے اندر اچھی چیزیں مل جاتی ہیں میں بلدے نہیں کہا آپ کو ویسے میرا حلا چیک کرو یہ اچھا نہیں ہے یہ بڑا ضبضس لگا یہ لیتے ہیں اچھا دیکھوں لینے کے لئے میں باقی چیزیں پر آگئی اچھا جی میں ٹوالف سائز آتا ہے اب کبھی ایسا بھی ٹائم میں اٹھارا پر پہنچ چکی تھی لیکن الحمدللہ میں مجھے ٹوالف پر آگئی میں انگلڈ میں آئی تھی ٹوالف سائز تھی تو واپس میں 12 پہ آ چکی ہوں تو میں چاہ نہیں رہی کہ میں اپنے فضول پیسے فضول جیزوں پہ لگاؤں میں جو سوکس تھا یہ تھی چلے جائیں سوکس کی طرف ٹھیک ہے سوکس دیکھتے ہیں سوری مجھے کپنگ بہت زیادہ ہے کہ میں یہ دی تھی کہ میں انگلنٹ پہ جب آئی تھی تو میرا سائز تھا 12 اپنے لئے میں سوکس دیکھ رہی ہوں کوئی اچھی سی مدلب کلر فول سی گھر پہ پہننے کے لئے اچھا میرا اپنے لئے سوری میرا سائز جو تھا نا وہ تھا 12 اور مجھے 10 بھی آ جاتا تھا اور قدر نہیں تھی میں نے کی پھر میں نے یہاں کھا بکھائے باہر کے کھانے کھائے ٹیک آوے کھائے پینزز کھایا اور سائز کر لیا 18 18 سائز میرا ہو گیا یار میں نے اس لئے ماسک لگایا تھا کیونکہ جب میں کف کرتی ہوں یا شو شو کرتی ہوں تو لوگ میرے سے بھاگتے ہیں تو اس لئے ماسک لگایا بتا تو یہ سین ہے مجھے کوئی اچھی سوکس نہیں نظر آرہی یہ تو مجھے ٹینیجرز کی لگا رہی ہیں یہ ساری چلو یہ پیجامیز ویسے رات میں میں نے پیجامیز بھی آرڈر کر دی دی ہیں شین سے شین کی قوالیٹی مجھے بہتر لگتی ہے باقی سائز کی ایبے بغیرہ سے ایبے تو فضول ہے یہ اچھا لگ رہا ہے لیوڈی ٹھونز شیٹیں سیل پہ لگ رہی ہیں سیون پاؤڈ ٹی مجھے ایٹرک کرتی ہیں ایسی چیزیں لیکن ایک بات دوتا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے میری ایسی نکل گئی ہے ان چیزوں میں سے اب یہ ٹینیجرز کی کام ہے وہ دیکھوں وہ اچھا لگ رہا ہے دکھاتی ہوں میں یہ دیکھوں پورفیکٹ یار فٹ آئی ہے ایک بات بتاؤں اگر یہ فرنٹ اوپن ہوتا رہا تو میں بھی لے لیتی یہ سب ہے یہ اچھا لگ رہا ہے اوپر دیتے ہیں میں اوپر میں کمفرٹیبل نہیں رہتی ہوں کیونکہ بجھے یو سٹو ہوگی یوں کو بد دیتے پہن دیتی یہاں پراؤ جی یہاں لگی ہے سیل سیل والے پہ تو ہم نے ویسے بھاگ کے جانا ہوتا ہے جو کھو مجھے اچھا بھی لگا اس میں سے کچھ بھی کیونکہ یہ چمکرے والی چیزیں ہوتی ہیں وہ یہ ہے بس کمی کمار چل جاتا ہے زیادہ ٹائم نہ ہی سمجھو اچھا جی اس کو کہتے ہیں ہوای چپل ہوای چپل یہ آگئی جی یہ بھی اسی ٹائپ کی ہے کچھ چلے جی یہ شرٹ مجھے اچھی لگی ہے لیکن یہ کیا یہ تو ایکسر لاج ہے مجھے میڈیم دیکھنی ہے چار ہی تھی میں لیکن بیچ میں یاد آیا یار یہ والی سائٹ تو رہی گئی ہے اس سائٹ پہ تو میں آئی ہی نہیں ہوں دیکھو سات والی چار میں لگ گئی ہے جب میں سات کی لے کے چلی گئی اور اب چار کی لگ گئی ہے ایسا ہوتا ہے میرے صدق سے ہی ہوتا ہے یہ چار پانچ کلر مجھے اچھے لگے ہیں جسٹ ان ٹو پاؤنڈ ایچ یہ ہے ویسٹ یہ مجھے چار پانچ کلر اچھے لگے یہ میں لے رہی ہوں سی پیدا ہو جاتی ہے یہ دیکھو جی ایک اور کلر لے لیا یہ ایک لے رہی ہوں یہ جوگرز جسٹ ان ٹو پاؤنڈ ساتھ ساتھ میں آپ کو فرائز بھی دکھا رہی ہوں تو اس کی مجھے اشد ضرورت ہے اس پر مجھے اور بھی کلرز دیکھنے ہیں چلے اب ہوں پر مجھے بھی میری ایک فرنڈ مل گئی تھی اور وہ مجھے دیکھ کے نا مجھے پیشان نہیں رہی تھی کہتی ہے کہ یار میں نے ویٹ کپ پھائی دیا میں سمارٹ ہوگی ہوں میں نے کہا اچھا شاید ہو ہی نہیں ہوں ویٹ تو خیر میں نے کم کیا ہے لیکن ابھی مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ میں نے ویٹ پھر براہ آ لیا ہے جیسے ہی میری مجھے کہتے ہیں کھانا پینا بھڑ جاتا ہے اوپر سلا جاتا تھا مجھے ایسے رکھتا ہے کہ میرا ویٹ پھر بھڑ گیا ہے تو وہ مجھے بتایا ہے کہ اوپر کافی ڈسکرونٹ لگاوا ہے بچوں کی چیزوں پر تو میں نے کہا چلو میں دیکھتی اوپر یہ ہے سستا کام سستا سستا کام چوکس پسند آئی ہیں جی مجھے اچھا جی یہ دیکھ کے میں نے کچھ تیچے سے دیکھ لی ہیں کچھ اور دیکھوں گی ابھی یہاں سے تو چاہتی رہنا چلے جی یہاں پر آ گئی ہیں ہوم ڈکھو یہ آ گیا ہے سم کچھ ریپریشن پیسز لاؤرز خیر میں ہر ٹیبل پر نہیں جا رہی ہوں لیکن بس جہاں مجھے جو چیز چاہیے ہیں اس کے لیے جا رہی ہوں اور ساتھ میں کچھ آپ کو دکھا رہی ہوں کہ آپ بھی دیکھ لو پرائی مارک جس کو کہ کہتے ہیں کہ یہ غریبوں کی جگہ ہے کچھ لوگ کچھ امیر لوگ دکھاوے کے جو امیر لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ غریبوں کی جگہ ہے تو یہ دیکھ لو جی یہ سارے گھرے جن کا جنٹری ہے یہ ان کا ان کے میں جو شاپنگ کی جگہ وہ یہی ہے یہ چیز مجھے ایک اچھی لگی ہے لیکن یہ آ جاتی ہیں دسکاؤنٹر ٹیبل جہاں پر آپ کے دسکاؤنٹ کی چیزیں گلیں گی پیار نوٹ بائیڈ لیکن قوالیٹی میں پہ خاص نہیں ہے پلاسٹر کا ہلکا صاحب کو یہ آ جاتی ہے کوکس تینسی جسے کہتے ہیں کیڈلز تو اب مجھے وہ کیوں نہیں بھیل رہا جو مجھے چاہیے یہ چاہیے اس کے لیے یہاں پر نہیں مجھے ماتلس کا چاہیے پروٹیکٹر اگر نہ ملا تو میں اگل ہو جاؤں گی کیونکہ اس کی وجہ سے میرے اتنی بڑی باسکن بھر لی ہے یہ آ جاتی ہیں جی ہوت واتر بوٹلز جس کی کہ سمر سمر نہیں سوری منٹر بھی اس کی بڑی ضرورت پڑے گی بہت زیادہ ضرورت پڑے گی اور اس دنیا بہت اللہ میں نے اپنے بچوں کی بھی سپرٹ لینی ہے میں نے ان کا لگیا ہے جی مجھے ماتلس پروٹیکٹر جس 8 پاؤنٹ کا اور چاہیے بھی مجھے کنگ سائز ہے اگر ہوتا کہ مجھے میرے ماتلس پہ پورا آجائے یہ آ جاتی ہے کچھ سنگلی سنگلی سطف یہ دکھو بہت ہی مزے کا بہت ہی سوفت ہے کلر بھی اچھا لگ رہا ہے بہت پیارا لگ رہا ہے مجھے دیکھتی ہوں کتنے کا ہے یہ ہے جی 30 پاؤنڈ کی جو میں دیکھ رہی تھی بہت ہی پیاری بہت ہی سوٹ اور بہت ہی زیادہ مجھے اٹریکٹ کر رہی ہے لیکن اس وقت میری پاکٹ میں درے پیسے نہیں ہے اور میں جا رہی ہوں آگے تو سیو نیکس ٹائم آپ کو نہیں کہہ رہی ہیں چیزوں کو کہہ رہی ہو یہ خاص کر یہ جو میں چھوڑ کے جا رہی ہوں ہونا اس کو کہہ رہی ہے کیونکہ میرا موڈ نہیں ہے اس کو چھوڑنے کا پر ڈیکس ٹائم اوپس اوکے سیل میں مجھے مل جائے سستے میں کم پیسوں میں جب ہم جا رہے ہیں پاسکٹ ہم نے بھر لی ہے ٹھیک ہے اور یہ آگے ہم سیکشن میں ڈیکھنا یہ یہاں سیرو سے شروع ہونا ہے اور یہ اس کا پروسیجر میں لینے کے لیے ایک چیز آئی تھی صرف یہ میٹرس پروٹیکٹر اور شروع کام شروع ہو گیا اور ابھی میری ہارٹ پیٹ کیونکہ آج کل میری پاکٹ میں زیادہ پیسے نہیں ہوتے تو اب دیکھتے جانا زرہ یار دیا کاری تھی کہ میرے فکٹی سپاؤن سے نیچے نیچے بنے لیکن سکسٹی سپا چلا لیا ہے یہ پرائیما کی خاصیت ہے نا یہاں سے لینے کے لیے ایک چیز آؤ اور یہ میرے ساتھ ہمیشہ ہوتا ہے ویسے لینے کے لیے میں ایک چیز آتی ہوں اور واپس میرے ساتھ بیگ بھورا ہوتا ہے چلو یار اب چلو میں ریچے کیونکہ مجھے جانا ہے کچھ حلال سٹف لینا ہے حلال چیزیں لینی ہیں اور ہمیں جا رہی ہوں بچوں کے لیے کچھ پیک کروانا ہے اور اپنے لیے بھی کچھ پیک کروانا ہے اور آگے مجھے جانا تھا سپرنگ بینک روڈ کچھ حلال چیزیں لینے کے لیے شاید میں نہ جا سکو کیونکہ مجھے لیٹ ہوگیا ہے بہت زیادہ میرے بچے کے لیے گھر پہ یہ پرائے مارک جانا بس یہاں پر گھوزا ہونا تو یہاں پر میرا ٹائم لگتا ہی لگتا ہے رائیڈ آرہا نا اچھ کل توس کے لیے برحال اپنی آ گیا یا چلا گیا ہے جہاں سے مجھے پیسے نکال نکالنے کی ضرورت پڑ گئی ہے کیونکہ جہاں میں فوڈ لینے کے لیے گئی ہوں وہاں پر وہ کارڈ ایک سیپٹ نہیں کرتے یار اب کیا کروں یہاں پر پیسے لے لے ٹی پاؤنڈ نکالنے کی ضرورت پڑ گیا ہے یہ کیا میں باکی سپارٹ ہوئی ہوں سستی چیزیں ہارڈ فوڈ مجھے چاہیے پیزا سوس میرے کام پیزا سوس پر کرنا تھا دیکھیں باکی چیزیں بھی یاد آرہی ہیں مجھے ساتھ ساتھ ہیں یہ دیکھو باسکٹ تو میں نے پکڑی لی کیونکہ مجھے تو ایک چیز چاہیے تھی چکی جاؤ چکی جاؤ چکی جاؤ چکی جاؤ باسکٹ تو میں نے پکڑی لی تھی کیونکہ مجھے تو پیزا سوس چاہیے تھی اور یہ دیکھو وہ لی نہیں ہے باکی لے لیا میرے اب یہ ٹرائی کروں گی میں ہم جا رہے ہیں دیکھا بے پیزا سوس مجھے ملی نہیں ہے ہم پیزا سوس کے لیے پر ایک نئی شو پہ جائیں گے وہاں سے دس چیزیں اور اٹھائیں گے کاشیم ساتھی رہتا ساتھی رہے ہیں کاری رہی ہیں بیٹا ویٹ کر رہی ہوں اپنے کھانے کا اپنے آرڈر کا کاشیم یہ مجھے ساؤنڈ بڑا پیانا لگتا ہے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ یہاں پر ہوا کرتا تھا موریزن نہیں موریزن تو ابھی یہ ہے یہاں پہتا پہلے سینس بری اب آگے ہیں موریزن ویسے تو سینس بری سے پہلے بھی کچھ بنایا ہے اب موریزن ہم پڑ گیا ہے چلو اب یہاں سے دیکھتے ہیں ہم پھینٹر سوس اے سان سٹڑ گئے مجھے آرین جوس لیتے لکے مجھے چالا کہ کفنگ شروع ہو گی تھی بہت زیادہ سٹڑ گیا ہے ڈیار اگر رات کو آرین شاپنگ کیا ہے یہاں پر آگئے ہوں ٹھیک ہے ابھی میں سپریگ برینک روڈ نہیں گئی یہاں جاتی تو اکاؤنٹ ہو جاتا خالی ٹھیک ہے مجھے یاد آتا ہے اللہ تعالیٰ میری امی کو لنبی زندگی دے سیر پہلی زندگی دے وہ مجھے باکسا میں مجھے کہتے ہیں اے کڑی کے لیے پیسے آدھا آؤ لاندی ہے مجھے پتہ آؤ کیا ہوتا ہے لیکن میری امی اس سے بھی آؤ کہتے ہیں اے کڑی نا پیسے آدھا آؤ لاندی ہے میں جا رہی ہوں گھر ٹھیک ہے گھر جا کے روٹین کے کام شروع ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو پھر ملتا ہوں نیکسٹ ولوگ کے ساتھ آپ نے حیال رکھیے گا اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو خوش رکھیں اللہ حافظ